داریکٹر ہے اس کی اپوائنمنٹ ہوئی ہے لیکن اس کی ایکسپیریس کیا ہے اس کے پاس الیکٹرانکس کا ایکسپیرینس ہے کہ اس نے الیکٹرانکس شاپ میں کوئی دو ایکلئرز کی جاپ کی ہے تو اس کے پاس یہ ایکسپیرینس پہ ان کو جو ہے وہاں پہ بردی کیا گیا اس طرح انوشیرہ میں ہمارے جو ہوسافی سے رہے اس کو تقریباً چھ مائنوں سے تنفائی نہیں دی گئی شیرہ والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ہلڈی پارٹمنٹ کا کام ہے تو آخر ہمارے ڈاکٹر جو ہے وہ کہا جائے ہمارے آئے روز ہم کس کے بعد جائے جب ہمارے مسئلے حل نہیں ہو دے ہمارے جو جنون مسئلے ہے جس کی مطلب ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ٹوئنٹی فور پائی سیون ڈیوٹی کرتے لیکن اس کے بوجود اس کو تنفائی نہیں ملتی تو ہم کہا جائے پوچھنا چاہتے ہیں میڈیا کے وسط سے ہلپ انیسٹر سے کہ آیا ایسی کون سی بڑی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ ینگ ڈاکٹر کے جو مطالبات کے اس کو آپ پورا نہیں کر سکتے امریکہ سے یا جا سے بھی آپ کو جو ہے وہ میل بھیج دیتا ہے کہ آپ ینگ ڈاکٹر کے ساتھ کیوں بیڑے ہیں کیوں ہمارا اس کمیونٹی میں کوئی آہ وہ سٹیک نہیں ہے صرف جو آپ کی جو پولیٹیکل ونگ ہے ان کا ان کو تو یہ اختیارات ہے کہ وہ آپ کے درنے پہ آہ ایمبولینس کو لے کے جائے وہ درنے میں اپنی وہ اشتہارات کرے لیکن جب ینگ ڈاکٹر جو ہے وہ کمیونٹی کی بات کرتی ہے جب ینگ ڈاکٹر اپنے ڈاکٹرز کی اپنے مریضوں کی بات کرتی ہے تو ان کو وکٹمائز کیا جاتا ہے صوبے کا ہر ہسپتال جو ہے وہ انتظامی اور مالی کرپشن میں ملاوے سے جس میں سب سے سرحفیری جو ہے بولر ریڈنگ ہے سوات میں کل جو ہے آڈل ریپورٹ آئی ہوئی ہے نوشہرہ جو ہے وہ بھی انتظامی کرپشن میں ملاوے سے صدر ہے ڈاکٹر کرامت اس نے جب وہاہ جو ریڈیونس پس میں کرپشن کو بھی نکاب کیا تو ان کو جو ہے ٹریننگ سے پرخواست کیا گیا اس طرح ہمارے جو صوبائی چیئرمین ہیں جو آیاز اس نے جب مادنہ فیڈیکل کمپلیکس میں دروک میرٹ کے برخلاف جو برتیا ہوئی ہے ان کے خلاف آواز ہو رہی ہے ان کو پرخواست کیا گیا یہ کس طرح کا انصاف ہے کہ جب بھی ہم جو ہے اس طرح میرٹ کے خلاف آواز ہو جاتے تو ان آوازوں کو جو ہے دبایا جاتا ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف کے ہاتھ کر رہے ہیں آپ کسی مگرمج کو نہیں چوڑ رہے ہیں لیکن جب آپ کی اپنی ہی حکومت میں آپ کے اپنے ہی اسپتالوں میں جس کو خاص کر جو لیڈی ریڈنگ ہسپیٹل ہے جس کو امران خان کے گزر نشیرہ ون برکی امریکہ سے کانٹرول کر رہے ہیں جب ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ لوگ کو نگوار گزری تو یہ کہا کہ انصاف ہو گیا آج ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس حکومت سے بھی ایمٹی آئیز ہے اس میں کرپشن جو ہے وہ اڑوش پا ہے ہم نے کئی بار میڈیا کے وساط سے آپ لوگ کی مدد سے حکومت کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ ان کا جو ہے اڈ ترڈ پارٹی سے اڈڈ کیے جائے اماع میں ہوئی ہے لیکن اس کے خلاف کوئی ایکسنیل نہیں لیا جاتا اس کے ساتھ دوسرا جامل شاہ ہے جو کہ ہسٹل گارپ پرووستہ اور ایک ٹائم میڈی ایمیز تھا وہ غیر اخلاقی سرگریب میں ملک بلاوستہ ان کے خلاف بھی انکوائری ہوئی ہے لیکن اس کے خلاف بھی کوئی جو ہے کروائی نہیں کی جاتی اس کے ساتھ جو ڈاکٹر عمر غفور ہے جس پہ خود ہسپٹل نے انکوائری کی ہے وہ وان ٹوینٹی ڈیز ہسپٹل سے غائب دا ان کی اٹینڈنس لگ رہی تھی لیکن یہ تینوں بندے جو ہے یہ نشروان برکی کے رائٹ ہینڈ ہے ینگ ڈاکٹر نے جو امران خان اور پی ٹی آئی کا منشور تھا کہ ہم کرپشن کی خلاف لڑ رہے ہیں ہم کرپشن کی خلاف جہاد کر رہے ہیں ہم کرپشن کی خلاف جنگ کر رہے ہیں تو جب یہی بات ینگ ڈاکٹر نے اٹھائی تو ان کو انتقامی کروائیوں کا نشانہ پنایا گیا اور شباز دینے کی بجائے ان کو ویکمائز دیا گیا تو یہ کہا کا انصاف ہے آج ہم ارباب اتیار سے یہ پوچھنا چاہتے کہ جس سلوگن پہ آپ لوگوں کی حکومت قائم ہے اور جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے جتنی بھی جو اپوائیمنٹ ہوئی ہے اور جتنا بھی عوام کا پیسہ جو ہے ان کو ان لوگوں نے جو ہے ہڑپ کیا ہے تو ان کے خلاف ہم عوام میں جائیں گے ہم عوام کو یہ بات بتائیں گے اور ان سب کے خلاف ہم پورا من احتجاج کریں گے